آج ماسم بڑا ایمان ہے آج ماسم لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں نظار بن گئے سویرہ جب پتھر کے سنم تجھے عبت کا خدا آجا تجھ کو پکے میرے گیت دوستوں محمد رفی صاحب کے بارے میں کیا کہیں ان کی آواز کا جادو ایسا ہے کہ جو سنگیت نہیں سنتا وہ بھی ایک بار ان کو سننے لگ جاتا ہے ان کی روحانی اور مقملی آواز کے ہم سبھی دیوانے ہیں کیسا بھی گیت ہو چاہے رومانٹک ہو یا سیڈ بھجن ہو یا کبالی سبھی گیتوں میں ان کی آواز ایسی لگتی ہے کہ مانو گیت انہی کے لیے بنا ہو رفی صاحب نے لگ بک سبھی میوزک ڈائریکٹرز اور سبھی ڈائریکٹرز کے لیے گیت گائے انہوں نے اولڈ ایکٹرز سے لے کے نیو ایکٹرز کے لیے بھی گیت گائے دوستو آج میں بات کر رہا ہوں ایک فیمز ڈائریکٹر کی جنہوں نے ایک سے ایک فلمیں کی جن میں نیا دور، ہمراج، گمراہ، داستان، انصاف کا ترازو، نکاح، سادھنا، دھند جیسی مسہور فلمیں بنائی ان کی کئی فلموں میں رفی صاحب نے اپنی آواز دی اور ایک سے ایک بہترین گیت گائے ان کی فلموں کے لیے دوستو میں بات کر رہا ہوں ڈائریکٹر بی آر چوپڑا کی انہوں نے ایک بار رفی صاحب کو اپنے آفیس میں بلایا اور کہا کہ رفی صاحب آپ سے کچھ بات کرنی ہے تو رفی صاحب نے کہا جی کہیے فرمائیے تو بی آر چوپڑا نے کہا کہ رفی صاحب آپ کو ایک بانڈ پر سائن کرنا ہوگا تو پھر رفی صاحب نے کہا کہ کیسا بانڈ تو بی آر چوپڑا نے کہا کہ آج کے بعد صرف آپ میرے لیے ہی گائیں گے اور کسی بھی ڈائریکٹر کے لیے نہیں گائیں گے اس کے لیے آپ کو منتھلی پہ کیا جائے گا آپ تائے کر لیجئے کہ آپ کو کیا چاہیے رفی صاحب نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں ایسا نہیں کر سکتا اللہ نے مجھے آواز دی ہے اور میں ایسا نہیں کر سکتا فلم انڈسٹریز میں سبھی کے لیے گاتا ہوں اور سبھی کے لیے گاؤں گا جب رفی صاحب نے ایسی بات کہی تو بی آر چوپڑا ناراض ہو گئے اور بی آر چوپڑا نے کہا کہ آپ آج کے بعد میرے کسی بھی فلم کے لیے نہیں گائیں گے تو رفی صاحب نے کہا جیسی آپ کی مرضی اس سمیں بی آر چوپڑا نے کہا تمہیں اپنی آواز پہ بہت گھمنڈ ہے دیکھنا میں دوسرا رفی پیدا کر کے دکھاؤں گا رفی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا اٹھ کر چلے گئے اس سمیں بی آر چوپڑا کا بہت نام تھا انہوں نے کہا کہ کوئی ڈائریکٹر رفی کو کام نہ دے مگر رفی صاحب تو رفی صاحب تھے انہیں بھلا کون رکھ سکتا تھا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس کے بعد رفی صاحب کو کام ملنا تھوڑا کم ہو گیا مگر اس سمیں بھی ان کے بہت سے گیت آتے رہے ہیں دوستو سنگیت کا رفی صاحب کے بہت اچھے دوست تھے وہ بی آر چوپڑا کے پرمانین میوزک ڈائٹر تھے کچھ سال بعد بی آر چوپڑا ایک فلم بنا رہے تھے جس فلم کا نام تھا وقت اس میں کئی گیت تھے جسے آسا بوسلے اور مہندر کپو نے گایا تھا اس کا ایک گیت ایسا تھا جو سنگیت کار کو لگتا تھا کہ یہ گیت رفی صاحب ہی گا سکتے ہیں کیونکہ اس گیت کے بولی ایسے تھے کہ اس گیت کو رفی صاحب ہی انصاب دے سکتے تھے سنگیت کار روی بی آر چوپڑا کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ یہ گیت آپ رفی صاحب سے ہی گوائی ہے کیونکہ اس گیت کو وہ ہی گا سکتے ہیں گیت نہیں گاؤں گا سنگیت کار روی نے کافی ریکویسٹ کی اور کہا کہ میں نے ایک گیت آپ کو ہی دھیان میں رکھ کر بنایا ہے پریز آپ مان جائیے انہوں نے اپنی دوستی کا واسطہ بھی دیا رفی صاحب کو ان کی دوستی کی خاطر ماننا پڑا مگر رفی صاحب کی انسانیت دیکھئے انہوں نے صرف اپنی فیز ہی لی جتنی وہ سب سے لیتے تھے دوستو یہ تکہانی بی آر چوپڑا اور رفی صاحب کی دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو پریز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جو رو دبائیے جس سے میرے اگر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بہت سکے اور دیکھتے رہیے پکچرس آب بولی ووڈ دھنوال